ہائے گئیز اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں امید ہے کہ آپ خیجت سے ہوں گے یہ لیٹ نائٹ میرا جو ہے واقع ہے تو وہ ادھر پارک میں آیا تھا تو سوچا کہ میں نے ویڈیو بنا لوں ویلوگ بنا کر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں تو انشاءاللہ میری ویڈیو اور ویلوگ آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور شیئر لائک کمنٹس اور سسکرائب ضرور کریں تو آپ لوگوں کے لیتنا ٹائم نکل کر ہم لوگ یہ ویڈیو بناتے ہیں تو آپ لوگوں سے امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ ان کو لائک ضرور کروگے شیئر کروگے اور سسکرائب جو نہیں کیا ہے تو وہ لوگ سسکرائب کریں گے انشاءاللہ تھوڑا ساندھیرہ ہے کیونکہ جس پارک میں میں واغ کر رہا ہوں وہاں پر کہیں کئی لائٹ لگی ہوئی ہے تو وہاں پہ دکھ رہے ہیں نہیں تو اندھیرہ ہے تھوڑا تو اس کے ساتھ ساتھ بھی بنا رہا ہوں گواگ بھی کر رہا ہوں یہ دیکھ لیں یہاں پر لائٹنگ ہے تو ماشاءاللہ اس پارک میں جو لائٹنگ کہیں کہیں پہ رہے مگر یہاں زیادہ تر اندھیرہ ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ بچے کھیل رہے ہیں بڑے یہ دیکھیں یہ بھی وردش وغیرہ کر رہے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے اچھے سا اچھے ویلوگ ڈالیں تاکہ ویورز کو بھی اچھا لگے اور لائک اور کمنٹس ملے ہیں ہمیں بھی تو انشاءاللہ ہماری کوشش تو پوری ہوتی ہے آپ یہ دیکھ لیں تھوڑا باہر کا بھی منظر ہے اور یہ جس پارک میں آیا ہوں یہ وہاں کا ہے آپ یہ دیکھ لیں ہائے گائز اسلام علیکم آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں پارک میں اس وقت تو وردش کر رہا ہوں میں تھوڑی وردش نہیں وہ واق کر رہا ہوں میں اس پارک میں اس کے بعد تھوڑا بس ایک سرسائد کروں گا وردش کروں گا ابھی تو فیلال میں واق کر رہا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ روشنی ہے یہ دیکھ لیں پارک کا نظارہ فیملی پارک ہے یہ تو ہر کوئی آتا ہے یہاں پر وردش کرنے اور ایک سرسائد کرنے تو ہم بھی یہاں آتے ہیں اگر تھوڑا ٹائم ملتا ہے تو کافی دنوں کے بعد ہی میں یہاں آیا ہوں تقریبہ بہت عرصہ ہو گیا ایک مہنے سے اوپر ہو گیا ہوگا اس پارک میں آئے ہوئے تو آج سوچا کہ جاؤں آج میں پھر اسی پارک میں یہ پارک کا گیڑ ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پارک کا گیڑ ہے جہاں سے انٹری ہوتی ہے پارک میں اندر آنے کی بچے بڑے بھوڑے جینڈز لیڈیز سب یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ہاں یہاں پر بچوں کے کھلونا وغیرہ کا بھی ہے جو بچے کھیلتے ہیں اور پلے گیرونڈ بھی اندر ہے بچوں کا اور جھولے بھی ہیں اندر تو بچے بھی خوش ہوتے ہیں یہاں آ کر یہ دیکھیں ٹرین کھڑی ہوئی ہے بچوں کی اس میں بچے بیٹھ کر ٹرین کاراؤن لگواتے ہیں یہ ٹرین کی پٹھڑی یہ ٹرین کی پٹھی ہے اور یہ سامنے دیکھیں یہ ٹرین کھڑی ہوئی ہے چھوٹی سی ٹرین بچوں کے لیے ہے اور یہ ٹرین کی پٹھڑی تھوڑا آگے جاتے ہیں تو آگے آپ کو دکھاؤں یہ بچوں کا جمپنگ کا اور سلائٹ ماشاءاللہ بہت اچھا پارک ہے اور اچھا ٹائم بزر جاتا ہے یہاں آ کر اسے بھی ایک سکسائزہ اور واک کرنی چاہیے انسان کے صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے آپ لوگ کو ہی پتہ ہی ہوتا ہم کیا بتائیں برحال جو ہمارے علم میں ہوگا تو انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو بتاتے جائیں گے اور دکھاتے بھی جائیں گے آپ لوگوں کو یہ دیکھ لیجئے جناب بچوں کا یہ بچوں کے جمپنگ کا اور سلائٹ کا اور یہ جھولے ہیں جی جناب بچوں کے لیے یہاں کربچے بڑا خوش ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میں تو باہر واق کر رہا ہوں یہ اندر کی طرف ہیں جالی لگی ہوئی ہے یہاں پر جالی کے اندر یہ ہے بچوں کے جھولے اور یہ ہے بچے یہاں جمپنگ کرتے ہیں جو آپ کو جالیاں نظر آ رہا ہوں گی کیونکہ میں باہر سے کر رہا ہوں جہاں سے واق کرتے ہیں وہیں سے میں کر رہا ہوں یہ ریکارٹنگ یہ کیفیٹ ایریا یہ ٹیبلیں باہر لگی ہوئی ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کیفیٹ ایریا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا خوبصورت مناظر ہے یہاں پر رنگ برنگی لیٹیں لگی ہوئی ہیں یہ تو اور یہ سوڑا باہر کا بھی منظر ہے یہ دیوار ہے اس پارک کی دیوار ہے دیوار کے باہر گھر ہیں بیٹ میں سرویس روڈ چل رہا ہے اور یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھے تھے یہاں پر اوڈے ہیں اور یہ ہرہ بھرہ مول ہے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا پارک ہے یہ دیکھ لیں ہرہ بھرے درخ درخ تو نہیں ہی تو کوئی پودے کہا جاتے ہیں بہت نہیں درخ ہیں یہ بڑے تو درخ ہیں وہ یہ دیکھ لیں یہ بڑے بڑے درخ ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے ہیں پودے ہیں اور یہ بھی درخ بن جائیں گے انشاءاللہ یہ پارک کا نظارہ یہ جھولا ہے جی کشتی نمہ جھولا ہے یہ پارک کی دیوار اور باہر سے جوئے ہیں اور یہ ناریل کے ہیں ناریل کا درخ لگاوا ہے یہ یہ اس پارک کے باہر لگاوا ہے یہ تھوڑا سا واگ بھی کر لوں میں آپ کے لوگوں کے ساتھ ساتھ یہ جھولا دیکھ لیں یہ کشتی نمہ جھولا ہے جیسے بچے بیٹھ کر ابھی تو رات ہو گئی ہے بچوں کو کام نظر آ رہے ہیں اس وقت خالی ہو گیا ہے پارک تھوڑا میں لیٹ آیا ہوں وہ واگ کرنے صرف یہ خاص بندیاں آئے ہیں جو ایکسرسائز اور واگ کے لئے آئے ہیں باکر دیکھ رہے ہیں آپ کو خالی نظر آ رہا ہوگا کہیں کہیں چند چند لوگ نظر آئیں گے وہ بھی واگ کرتے ہوئے یا ایکسرسائز کرتے ہوئے نظر آئیں گے دیکھا بچوں کا جو کھیلنے کی جگہ تھی وہ بھی خالی ہے بچے ہو جہاں نہیں ہیں یہ دوسرا ہے گیٹ اس پارک میں صرف دو ہی گیٹ ہیں ایک وہاں سے ایک یہاں سے اب جی اندھیرہ کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ لائٹنگ نہیں ہے یہاں تھوڑا سا اندھیرہ ہے خوشی کرنا جہاں لائٹ ہے وہیں پہ کیمرہ رکھوں گا یہ بچوں کے آواز ہیں یہ کھیلنے کی یہاں پر تھوڑے بدرونک ہے دیکھ سکتے ہیں بھائی ذرا جا رہے ہیں واگ کرتے ہوئے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں اور یہ ہیں یہ بچے کھیل رہے ہیں یہاں پر میرے خلصے کرکیٹ کھیل رہے ہیں بچے اندھیرے میں پتہ نہیں بال کیسے ڈھونڈیں گے یہ لوگ زیادہ تر تو جگہ پہ اندھیر آیا ہے پہ جہاں پہ تھوڑی دروشن یہ وہیں بچے کھیل رہے ہیں دیکھ لیں بھائی اور اس جگہ پہ تھوڑے سے باہر سے روشنی آ رہی ہے اندر سے تو کل ایسا کوئی نہیں ہے روشنی کا سسٹم یہاں تو ہے اور یہاں سے میں چل رہا ہوں یہاں پر تو اندھیرہ ہے باہر سے تھوڑا روشنی کی جھلک نظر آ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لگا ہوا ہے باہر سے ہی روشنی آ رہی ہے یہاں تو اندھیرہ ہے بہت اب تو آگے جاؤں گا پھر جو تو فیلال اندھیرے کی طرف ہوں اس لئے اندھیرہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ وہ بچے جہاں کھیل رہے ہیں روشنی میں یہاں پہ بلکل ہی روشنی ہے کیونکہ یہاں پہ بھلپ لگے ہوئے ہیں اور سامنے دیکھیں مسجد ہے یہ پارک کے ساتھ ہی یہ ایکسرسائز کی جگہ ہے وہاں بچے بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور یہ ایکسرسائز کی جگہ ہے یہاں پہ ایکسورسش کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں اور یہ جو ہے واک کرنے کا کیونکہ یہاں پہ تو اندھیرہ ہے صحیح نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہ لیٹ نائٹ میں آیا تھا یہاں پہ میں تھوڑا سا واک کروں پھر سوچا کے ویلوگ ہی بنا لوں اچھا ٹائم پاس ہو جائے گا میرا بھی اور انشاءاللہ جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ پسند آئے گا ویلوگ بس تو چینل کو سذکر آئے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا بڑی مہربان ہی گائز آپ لوگوں کا شکر مند رہوں گا میں آپ لوگوں کا شکر قضار رہوں گا اور جن جن لوگوں نے سسکرائب کیا ہے کمنٹ ضرور لائک کیے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ کیونکہ میں بھاگ کر رہا ہوں اس لئے چلتے ہوئے ویڈیو بن رہی ہے ایک جگہ رک نہیں رہا نا میں رک کے تھوڑا سا بنا لیتا ہوں یہاں کا لازارہ یہ جگہ ہے جہاں بچے کھیل رہے ہیں اور یہاں تو یہ بالکل خالی جگہ پڑی ہے اور ماشاءاللہ کاراجی کا موسم میں تھوڑا اچھا ہو گیا اس وقت مرنک گریمیوں میں یہ پارک بھراوہ ہوتا ہے اور تھوڑا لیٹ بھی آیا ہوں میں اس وجہ سے لیٹ میں لوگ آ کر چلے گئے ہوں گے یہاں دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ بھی واک کرنے آئے ہوئے ہیں بہت اچھی بات ہے واک کرنا صحت کے لئے بہت ضروری ہو گیا ہے پھر وہی گیٹ کے پاس آ گیا ہوں میں میرا یہ دوسرا چکر یعنی دوسرا راؤنڈ پورا ہو رہا ہے اب پھر تیسرے کی طرف جاؤں گا میں تیسرے راؤنڈ کے لئے یہ بھی جا جا بھی آئے ہیں کچھ آ رہے ہیں لوگ جا بھی آئے ہیں جا بھی جا بھی جا بھی موسیقی موسیقی ہم بھی گھر کی طرف جاتے ہیں ہم بھی گھر کی طرف جاتے ہیں باہت تو یہ پہر انڈ کارتے ہیں ویلوگ کا بھی یہ دیکھ لیں یہ واق کرنے کا یہ طرف پول مجھے اچھے لگ رہے تھے الان آپ لوگوں کو قریب جا کر دکھا دوں یہ پول دیکھ لیں ماشاءاللہ پیلے کلر کے پول ہیں مجھے اچھے لگے اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو بھی قریب سے دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ اچھے سے پول ہے اس پولوں کے ساتھ میں اپنا بھی دکھا دوں آئے ناظرین آپ کی کیا دیکھ سکتے ہیں بہت پیارے پول دیکھے ہیں چلو تو ناظرین بچے بلانے آگئے ہیں کہ آج ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں ورنہ پیدل گھر تک آگے چلو تو تھائنکیو انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی جب تک کیلئے جزت اللہ حافظ پھر نیکس ویڈیو کے ساتھ